بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیجن کیجئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ رشیہ ہر معاملے پر بھارت کا ساتھ دیتا تھا آج یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ رشیہ کے انوائے جو بھارت میں ہیں انہوں نے بھارت کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے پیوٹن کے جانب سے اور کہہ دیا ہے کہ اب ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جاؤ جا کر اپنے امریکہ سے پوچھو جس کے لئے تم نے روس اور خطے کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بھارت نے دھکے چھپے انداز میں کافی دیر سے رشیہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ آپ انٹرفیر کریں اور لڈاک کے معاملے پر ہمیں چائنہ سے کوئی ریلیف لے کر دیں کیونکہ عوام ہمارے خلاف ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح راہل گاندی ہر کچھ عرصے کے بعد کہہ رہا ہے کہ لڈاک کا یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکلیا کبھی سیٹلائٹ آ رہی ہے چیزیں کبھی کچھ آ رہی ہیں اب رشیہ کے انوائر نے کلیرلی بتایا انہوں نے کہا ہے کہ ہم چائنہ اور بھارت کے درمیان کسی طرح کا کوئی میڈییشن نہیں کریں گے کوئی رول پلے نہیں کریں گے اور ساتھ انہوں نے ایک اور تگڑا پیغام بھی دے دیا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ اگر کوئی ملک چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے یعنی کلیرلی انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں معاملے میں آئے تو آپ کو اوپن لی بتانا پڑے گا پوری دنیا کے سامنے تاکہ امریکہ کو پتا چل جائے کہ اس پورے کھیل کے اندر بھارت کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا اور امریکہ کو پتا چل جائے کہ بھارت چاہتا کیا ہے اصل میں بھارت بیک اینڈ پر روس کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ رول پلے کریں اور اس طرح کریں اب انہوں نے کلیر کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے درمیان کوئی رول پلے نہیں کریں گے یہ اپنوں کا ذاتی معاملہ ہے یعنی بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ رشیہ بیان دے دے کہ لداک کے اوپر چائنہ کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے یہ تو بھارت کا حصہ ہے اب آج رشیہ نے کلیر کر دیا ہے بھارت کو یعنی وہ کلیرلی انہوں نے اپنے کیم سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو اپنلی پھر ریکویسٹ کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کیونکہ اب بھارت جا رہا ہے یکرین کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ اب اصل میں پیغام گیا ہے امریکہ کو امریکہ کو پیغام گیا ہے بھارت کو گیا ہے کہ تم نے جس ملک کے لیے اس خطے کا امیج اور سکون داؤ پر لگایا ہے اب تمہیں اس سے مدد لینی پڑے گی یعنی جاؤ امریکہ کے پاس اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو فائدہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کل کو جب پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے چائنہ کی ہوتی ہے تو پاکستان کو تو چائنہ کی سپورٹ ہے اور پاکستان کو ریشیا کی بھی ہے تو کل کو ریشیا کیے گا بھارت کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کڑے آپ کو جنگ میں مدد لینی ہے ڈپلومیٹک لیول پر کوئی بات کر نہیں ہے تو اب امریکہ کے پاس جاؤ آج اصل میں ریشیا نے بھارت کا پتہ ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے اب جب چائنہ جائے گا نددہ پر قبضہ کرنے کے لیے جو چیزیں آئیسا آئیسا ہوا ٹیک آور کرتا جا رہے آپ ایمیجن کیجئے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنہ بریج بنا رہا ہے کنسٹرکشن کر رہا ہے بھارت کوئی بات نہیں کرتا لیکن بھی اچانک سٹیلیکش تصویر آنا شروع ہوتی ہے تو بھارت میں کھلبلی مجھ جاتی کیا اب ہوگا کیا اب اصل میں آپ دیکھئے کہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ بیجنگ اولمپکس پر جب شی جنپنگ اور پیٹن کی ملاقات ہو رہی تھی تو اس ملاقات پر اصل میں مودی نے آنا تھا جب پیٹن نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ لڈاک کے معاملے پر ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ چلیے چائنہ کے پاس آپ بیجنگ اولمپکس میں جائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ معاملہ تیگ کریں ہم چائنہ کو بھی کنوینز کریں گے لڈاک کے معاملے پر آپ کے لئے کوئی نہ کوئی پیکش ہو جائے گا جسے آپ اپنی عوام کو بھی سٹیسپائی کر سکتے ہیں آپپوزیشن کو بھی اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے باتشیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا اب بھارت نے اچانک جو حامی بھرنی تھی وہ امریکہ کا کہنے پر انکار کر دیا اور بھارت بیجنگ اولمپکس میں نہیں گیا جب وہ نہیں گیا تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رشیہ زائر سی باتا غصہ تھا پلان بہلے یہ تھا کہ پیوٹن اور شی جنپنگ کی ملاقات میں مودی بھی ہوں گے لیکن مودی نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا امریکہ کے کہنے پر اب رشیہ نے امریکہ کے کہنے پر جب انہیں انکار کیا تو ان کو ہری جنڈی دکھا دی ہے کہ آج کے بعد ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات بس اس سطح کے ہیں کہ آپ ایک ملک ہیں اور ہم ایک ملک ہیں جس طرح دنیا کے باقیمہ مالکیں ہوتے ہیں دیکھئے کسی وقت کے اندر یہ صورت حالتی کہ اسی سے پچاسے فیصد اسلحہ بوٹ ہیلمٹ یہ تمام کی تمام چیزیں رشیہ نے یوز کرتے تھے بھارت آج بھی بھارت رشیہ کا سیٹلائٹ یوز کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ سیٹلائٹ استعمال کرنا بند کر دے گا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ چائنہ اور رشیہ نے آپس میں جوائنٹ ونچر کر لیا ہے کہ دونوں دوسرے کا سیٹلائٹ یوز کریں گے جب وہ دونوں یوز کریں گے تو بھارت کی تمام میزائل کی انفرمیشن ان کے جتنے ہتھیار ہیں ان کے ائرکرافٹ ان کے جنگی تیار ہیں ان سب کی ٹریکنگ اور تمام کی تمام انفرمیشن ملتی جائے گی چائنہ کو جب چائنہ کو ملے گی تو وہ پاکستان کو بھی پاس ہوگی جب پاکستان کو پاس ہوگی تو ہم ایزیلی انڈیا کو ٹیکل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ چائنہ کی وجہ سے اب بھارت ان کا سیٹلائٹ چھوٹ دے گا وہ امریکہ کے پاس چلے جائے گا امریکہ کے تحادی کی کون قیمت چکاتا ہے اس کا اندازہ آپ عمران خان کے حالیہ بیان سے لگا لیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے اور امریکہ صرف اپنا مطلب نکالتا ہے امریکہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے جب تک وہ پاکستان سے اپنا فائدہ اٹھاتا رہا انہوں نے باکستان کو استعمال کیا اب اس کا مقصد پورا ہوگا اس نے باکستان کو چھوڑ دیا جس ملک نے امریکہ کا ساتھ دیا آپ سوچیں اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی ہے تو بھارت کا معاملہ کہا دیکھیں چائنہ کی سٹریٹیجی یہ رہی ہے پرانے وقتوں سے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں امریکہ کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اس کے اتحادی جتنا اس کے ساتھ ہوتے وہ اتنا اس کو کھچلتے ہیں اب بھارت نے سب سے بڑی گلتی یہ کر لی ہے کہ دیکھیں اس نے رہنا ایک خطے میں آپ اگر کسی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے یا تو کرائے کا گھر ہو کہ آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں اور آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے تو ہمسائے یا آپ کے نیبر جوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا نہیں ہے کرائے والے تو آج آئیں گے کل چلے جائیں گے لہٰذا وہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں اب بھارت کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لی ہے جتنے اپنے ہمسائے میں مالک تھے یا اردگیر تھے وہ سب کے ساتھ ان کے تعلقات قراب ہیں نپال کو دیکھ لیں سری لنکا کو دیکھ لیں بھٹان کو دیکھ لیں میامار کو دیکھ لیں پاکستان چائنہ رشیا ایون کے تھوڑا سا دور جا کے اس کے ساتھ پھر ایران سے بھی تعلقات اب وہ نہیں رہے سنٹرلیشن کنٹری سے بھی ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں لہذا اس صورتحال میں مودی کی جو پالیسی اس نے اتنا بری طرح جھٹکا دیا ہے کہ آج ایک روس رہ گیا تو ان کا دوست انہوں نے بھی ان کو جھنڈی دکھا دیا اب آپ امیجن کر لیں بھارت کے اندر جو صورتحال ہے کچھ عرصے کے بعد دیکھیں پہلا سٹپ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستی سے انکار کرتے ہیں آپ ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں دوسرا سٹپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ دن دور نہیں ازائر سی بات ہے کہ جب اب رشیا سے وہ مزائل نہیں لے رہے صرف اس فور ہنڈر لیا اس کے بعد بہت ساری چیزیں وہ امریکہ سے لے رہے ہیں ان قریب رشیا ایک بیان دے گا کہ بھارت کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے فلانا ہے جس دن اس نے ایک بیان داگ دیا اس دن بھارت کو مسئلہ ہوگا امیجن کر لیں کہ بھارت نے پوری کوشش کی تھی اور ایک جھوٹی خبر بھی چلا دی تھی کہ رشیا نے کشمیر کے معاملے پر بھارت کا ساتھ دیا ہے یہ تقریباً آج سے تین سال بہلے کی بات ہے جب پانچ اگز کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو سکراب کیا تھا اس وقت حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی تھی کہ سب جھوٹی خبر ہے رشیا نے کوئی بیان نہیں دیا کیونکہ رشیا چائنہ کے ساتھ ہے اگر وہ بیان دیتا تو اس کا یہ مطلب ہے لڈاک کے معاملے کے اوپر رشیا چائنہ کے گنس جاتا آج آپ دیکھ لیجئے وہ خبر کیسے سچ ہو رہی ہے کہ لڈاک کے معاملے پر انہوں نے کہہ دیا ہم نے بھارت کا ساتھ ہی نہیں دینا یعنی انہوں نے کہا کہ ان کے مسئلہ خود حل کریں یعنی انہوں نے کلیر لی آج چائنہ کو کلین چٹ دیا ہے کہ آپ نے جو علاقہ ہڑپنا آپ لے جائے ہمیں ایک لفظ نہیں بولیں گے اور بھارت کو کہہ دیا ہے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے مائی باپ امریکہ کے پاس جاؤ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے اور یہی وہ صورتحالہ جس سے بھارت اس وقت پریشان ہو رہا ہے اور اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو چیزیں اتنی زیادہ بھارت کے حوالے سے خراب ہوتی نظر آئیں گی کہ ریشیا پاکستان اب جو بلوگ بننے جا رہا ہے اس میں بھارت کے خلاف پالیسی بنا کرے گی کیونکہ انڈو پیسیفک کی پالیسی بنانی ہے تو لہٰذا بھارت کے خلاف پالیسی بنانی ہے بھارت کو جتنا بڑا جھٹکہ آج لگا ہے کبھی یہ وقت تھا کہ وہ ایک بیان دے دیتے کہ دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اب یہ کام ٹھیک نہیں ہے دونوں بات چیت کریں ہم کوئی رول پلے کرنے کو تیار ہے آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی رول پلے نہیں کریں گے اور بھارت کو کلیر بغام ہے کہ الویدہ تمہیں کر دیا ہے اب تو امریکہ کے پاس جاؤ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں